بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بائیو سٹیٹس کے یوکیوز کریں گے بائیو سٹیٹس ویسے تو مشکل ہے لیکن یونسٹی کو کچھ ہی ہیں جو آپ نے کرنا ہے یا جو آپ کے لیول پہ ہیں بیسیکلی آپ کو بائیو سٹیٹس کی دیفنیشن آنی چاہیے لیکن سٹیٹس کیا ہے سائنس افیکٹس این فگرز ہے بائیو سٹیٹس کیا ہے جو ہیومن بینگ سے ریلیٹیڈ ہے اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو اس کی دیفنیشن میں ہے سائنس ایٹری کلیکشن لیکن ڈیٹا کی گرد ریول کرتا ہے تو دیفنیٹلی یویل کلیکٹ دا ڈیٹا سائنس ایٹری کلیکشن آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا سمریزیشن آپ نے ڈیٹا کو سمرائز کیا آپ نے کتنے لوگ کا ڈیٹا لیا سمریزیشن آپ نے اس کو انیلائز کیا چیک بھی تو کرنا ہے نا اور انڈ پہ آپ نے انٹرپیٹیشن کی انٹرپیٹیشن آف ڈیٹا دیٹیز ریلیٹیڈ ویڈ ہومن بینگز اس کالڈ بائیو سٹیٹس یہ ہے اب سٹیٹس کی ٹائپس میں بک پہ نہیں لکھنی دو ٹائپس ہیں ایک انفرینش دسکرپٹیو میں اور ایک انفرینشل ہے دسکرپٹیو میں آپ جس دسکرائب کرتے ہیں لائک آپ نے مین کلیکلیکٹ کیا میڈین کلیکلیکٹ کیا موڈ کلیکلیکٹ کیا اور آپ نے پتایا جی مین دو ٹونٹی ہے مین کلیسٹرول لیول ٹو ٹونٹی ہے مین ہیموگلوپن ایٹ ہے ہماری پاپولیشن میں اب یہ تو دسکرائب ہے یہاں سے کسی کو نہیں پتا چلے گا یہ ہائی ہے یہ لو ہے تو آپ ٹیسٹ آف سگنیفکن سپلائی کرتے ہیں یا اس کے جب انٹرپیٹیشن کرتے ہیں تو انفرینشل سٹیٹسکس بن جاتا ہے لائک آپ کہتے ہیں کہ جو ہے انیمیا یا آپ نے انیمیا کے بعد بتایا ہے کیسکر لگا کے بتایا ہے کہ سگنیفکین ڈیفرنس ہے تو وہ انفرینچل بن جاتا ہے یا کولیسٹرول لیول کے بعد آپ نے بتایا یا سیمپل ریلٹیو ریسک آپ نے بتایا جی دو ہوئے اب دو سے کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہے یہ تو آگے آپ انٹرپیٹیشن کریں گے کہ ریلٹیو ریسک جو ہے ایک سے زیادہ ہے ایسوزیشن ایس پازیٹیو جہاں پہ آپ ہیں تو آپ نے اتنی چیز یاد رکھنی ہے کیونکہ آپ جو بھی ریلٹس ہوتے ہیں ان کو آپ پوری پپلیشن میں اپلائی کرتے ہیں اور پروبعملٹی چیک کرتے ہیں اب انہوزیشن کیا ہے ایک کہ ڈیٹا کو کلاسیفائی کریں سیمپلی آپ نے ڈیٹا کی کلاسفیکیشن یاد رکھنی ہےЙ اور ویریبی سے یہ ب 뭐야 یاد رکھنی ہے ڈیٹا کوئی انفرمیشن ہوتی ہے اس کو ڈیٹا کہتے ہیں تو ڈیٹا کی classification qualitative data ہے اور quantitative data ہے پہلے آپ نے یہ لکھا اب qualitative data یا categorical data میں آگے دو ہیں ordinal اور nominal دو اس کے آگے ordinal آگیا اور nominal آگیا ordinal کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ order میں range کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں رینکس ہوتے ہیں آرمی میں captain, major, colonel, brigadier, journal جس کو آپ order میں range کر سکتے ہیں یا ایک department ہے وہاں پہ senior lecturer, assistant professor, associate professor آپ اس کو order میں range کر سکتے ہیں یہ ordinal ہے nominal کیا ہے جس کو آپ order میں range نہیں کر سکتے دیکھیں ہمارا hair color ہے ہمارا skin color ہے رات ہے دن ہے تو اس کو ہم order میں range نہیں کر سکتے اب یہ ہے qualitative quantitative میں دو آتے ہیں discrete اور continuous دیکھیں discrete کیا ہے round figure آتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں اس کمرے میں دس کرسی ہیں 20 chairs, 10 pencils, 50 pencils that is discrete continuous دیکھیں کچھ data change ہوتا ہے ہمارا blood pressure 24 hours میں vary کرتا ہے ہمارا pulse rate 24 hours میں vary کرتا ہے cholesterol ہمارا change ہوتا ہے hemoglobin ہمارا change ہوتا ہے تو یہ continuous data so data qualitative ہے data quantitative ہے qualitative میں دو آتے ہیں ordinal اور nominal ordinal میں range ساگے nominal میں hair color اور skin color آگے quantitative میں discrete ہے five chairs, example بھی آپ نے یاد رکھنی ہے continuous میں blood pressure اور pulse آپ نے اس کی examples بھی ساتھ یاد رکھنی ہے اب variable variable کی classification آپ کے بک پہ نہیں لکھی ہوئی variable کی ایک simple classification ہے ویسے اس کی بہت ساری classification ہے simply variable کی classification یہ ہے there are two types of variables discrete variable اور continuous variable پہلے آپ نے یاد رکھ لیا discrete variable اور continuous ہے اب تھوڑی سی classification الٹی ہے discrete variable میں ordinal اور nominal آتے ہیں discrete کی type ہے ordinal variable اور nominal ordinal دیکھیں وہی بات ہے order میں range کرتے ہیں pain ایک ordinal variable ہے آپ کہتے ہیں mild, moderate, square nominal میں وہی skin color, hair color اس کا کوئی order نہیں ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں variable میں variable کی type میں دوبارہ بتا رہا ہوں there is discrete variable and there is continuous variable اب continuous variable کا بڑا رول ہے interventional studies میں آپ independent variable کی بات کرتے ہیں independent variable intervention جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے control میں ہے آپ ایک medicine دے رہے ہیں نا patient کو یا آپ ایک trial کر رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے 500 miligram دیں 1 gram دیں 250 miligram دیں یہ آپ کے control میں ہے that is independent variable یا اب میری مرضی ہے میں سربی میں پنکھا چلا دوں اسی چلا دوں پنکھا بند کروں پودے کو کتنا پانی دوں یہ میرے control میں ہے that is independent variable dependent کیا ہے جو اس کا effect ہے سردی میں آپ ایسی چلائیں گے سردی لگے گی effect ہے پودے کو جتنا پانی دیں گے اتنا grow کرے گا اس کا effect ہے medicine آپ جتنی زیادہ دیں گے اس کا effect زیادہ آئے گا یا side effect آئیں گے so independent variable وہ ہے جو ہمارے control میں ہے اور dependent variable وہ ہے جو اس کا effect آتا ہے variable کو ہم classify کرتے ہیں discrete اور continuous discrete میں آتا ہے ordinal اور nominal continue اس میں آتا ہے independent اور dependent thank you